ایمان اپنی مہنڈی کی رات ایسے اٹھ کر آ جائے گی اور آ کر کہیں گی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دلہن بغیر دوستوں کے اور بغیر پھولوں کے برسانے کے بغیر ہی یہاں اٹھ کر چلی آئی ہے یہ کیسی انٹری ہے دلہن کے جس میں نہ پھول برسائے جا رہے ہیں نہ ہی اس کی دوستیں ساتھ ہیں تو ایمان کہیں گی بیٹیاں باپ پر پوچھ نہیں ہوتی ہیں کہ ان کو رکھ ست کرنے کے لیے اتنی پیسوں سے ضرورت ہوتی ہیں میرے سسرال والا نے مجھ سے جو ڈمانڈ کی ہے وہ میں کبھی پوری نہیں کروں گی اور میں اس رشتے سے آج اور ابھی اسی وقت انکار کرتی ہوں میں شہی شادی ہی نہیں کروں گی جیسے سن کر زین کی ماں کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن اس سے یہ نہیں پتا ہے کہ اس نے کیسے ہیمان کی اور اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی لیکن اس بات کا علم زین کو بھی نہیں ہے نہ ہی اس بات کا علم زین کے بغاپ اور پپو کو ہے یہ تمام کیا گیا اس کی ماں کا ہے کیونکہ اس کی ماں بہت ہی چڑھاک اور مکار ہے وہ چاہتی تھی کہ ذہن کی شادی اس کی پسند سے ہو لیکن ذہن چاہتا تھا کہ اس کی شادی اس کی پوپو کی پسند سے ہو لیکن اتفاق سے اس کو وہی لڑکی پسند آ جاتی ہے جو کہ اس کی پوپو نے اس کے لیے پسند کی گئی ہوتی ہے لیکن ابھی تک پسی کو سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کچھ کیا ہوا ہے اور ایمان کا باپ بھی کافی زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اس بات پر لیکن بہت جلد ایمان اور سلار کی شادی ہوگی لیکن ٹائم لگے گا ابھی بہت جلد تو نہیں ہوگی تو ابھی عرصہ لگے گا ایمان کو یہ بات سمجھ دیں گے میں کے سلار اسے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ کتنا دولت مند ہے یہ سب کچھ جب ایمان کو پتا چل جائے گا ایمان کی شادی ہو جائے گی سلار سے